اینیلو سپریمو اومپرکاس چوٹالا نے اپنے اینیلو سنگٹھن میں بڑا پریورتن کرتے ہوئے پہلی مرتبہ جات کارڈ کھیل کر پردیش کی سیاسی ماحول کو چوکا دیا ہے گیاد رہے کہ اینیلو سپریمو اومپرکاس چوٹالا نے ہریانہ پردیش کی کمان جات نیتا نفیسنگ راٹھی کو دے کر سپسٹ کر دیا ہے کہ اب اینیلو اپنے کھوئے ہوئے جات جنادھار کو سمیٹنے کی رن نیتی پر کام کرے گی گور طلب ہے کہ حال ہی میں اینیلو نے بہدرگڑ سے پورو ویدھائک نفیسنگ راٹھی کو انڈین نیسنل لوگدل پارٹی کے پردیش ادیخسپد کی کمان دی ہے نفیسنگ راٹھی روحتک لوگ سبح کا چناو بھی اینیلو کے چناوشنگ پر لڑ چکے ہیں وہ بہدرگڑ بیدان سبح اکچھیتر میں ایک سسکت نیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں کیونکہ اینیلو کے راجنی تک وجود کا سنگھر سروحتک کی جڑوں میں اپنا مضبوط جنادھار بنا چکے بھوپیندر شنگ ہڈڈا سے سروگیات ہے ایسے میں نفیسنگ راٹھی کی سخصیت کو مضبوط ادھار دے کر نیکیول انیلو کے جات جنادھار کو پنے گول بند کرنے کا ہے بلکہ ہڈڈا پریوار کو سسکت چنوٹی دینا بھی ہے یاد رہے کہ انیلو نے پہلی مرتبہ اپنی رنیتی میں بدلاؤ کیا ہے انیتہ پردیش ادیخس کے روپ میں دوہجار پانچ سے ایسو کروڑا گیر جات نیتا کے روپ میں انیلو کا دائی تو سنبھال رہے تھے بعد میں ایسو کروڑا کے ستھان پر بیڑی ڈھالیا کو پردیش ادیخس کی کمان سوپی گئی تھی لیکن بیڑی ڈھالیا انیلو کے بے جان سنگٹھن میں کوئی خاص کرسما نہیں کر پائے تھے یہی کارن ہے کہ انیلو سپریموم پرکاس چوٹالہ نے پہلی مرتبہ انیلو سنگٹھن کی کمان جات سماج کو ایک خاص رنیتی کے تحت دی ہے تاکی رہت تک بہدرگر سونی پتھ گوہانا و جھجر بیلٹ پر بھوپیندر شنگھ ہڈڈا کا وکلپ دیا جاسکے اس رنیتی پر انیلو کتنا کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا بیرو ریپورٹ سیٹی تہل کا سسکرائب ناو دین پریس بیل آئیکن نیور میس این اپ ڈیٹ